ویلکم ٹو مائی چینل میرا نام ہے عبدالمنان میں ہوں کمیسٹری ڈیپارٹمنٹ سے آج ہم فرسٹیئر کی کمیسٹری کے پہلے چپٹر کے پہلے ٹاپک ایٹم کے اوپر بات کریں گے ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے ایٹم کیا ہے اور اس کی پراپرٹیز کیا ہے ایٹم ایک ایٹم کا سب سے چھوٹا پرٹیکل ہوتا ہے جو کیمیکل رییکشن میں حصہ لے سکتا ہے مثال کے طور پر ہیڈروجنز ایٹم اور آکسیجن ایٹم کے ایٹم کیمیکل رییکشن کر کے واتر کا مالیکیول بناتے ہیں اسی طرح کاربن ایلیمنٹ کے ایٹمز اور ہیڈروجنز ایلیمنٹ کے ایٹمز کیمیکل رییکشن کر کے کاربن ڈائیکسائیڈ کا مالیکیول بناتے ہیں ایٹم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کین ایگزسٹ ڈیپیننٹلی اپنا ازادنہ وجود برقرار رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر نوبل گیسز کے ایٹم جیسا کہ ہیلیوم نیون اور آرگون ان کے آؤٹرموز شیل کے الیکٹرانز مکمل ہوتے ہیں یہ نہ تو کسی کو الیکٹران دیتے ہیں نہ کسی سے الیکٹران لیتے ہیں اس لیے ان کے ایٹمز اکیلے ایٹم کے طور پر اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں دوسری قسم کے ایٹم جو کیناڈ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی جو اپنا ازادنہ وجود برقرار نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پر نیٹروجنز کے ایٹم آکسیجن کے ایٹم اور ہیڈروجنز کے ایٹم کیونکہ ان کے آؤٹرموز شیل کے الیکٹرانز نامکمل ہوتے ہیں یہ اپنے آؤٹرموز شیل کے الیکٹران مکمل کرنے کے لیے دوسری ایٹموں کے ساتھ یا تو الیکٹران کی شراکت کرتے ہیں یا دوسری ایٹموں سے الیکٹران ایکسپٹ کرتے ہیں آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ایٹم کے سائز کی ایٹم کا سائز اتنا چھوٹا ہے اتنا چھوٹا ہے آپ اس کو یوں ایمیجن کریں کہ اگر آپ ایک فل سٹاپ لگاتے ہیں تو اس فل سٹاپ میں کم از کم دو میلین یعنی بیس لاکھ ایٹمز آ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے ایٹم کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو ہماری نیکڈ آئی بھی نہیں دیکھ سکتی اور اس کو کمپاؤنڈ میکروسکوپ بھی نہیں دیکھ سکتا کمپاؤنڈ میکروسکوپ میں چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لیے جو سورس استعمال ہوتا ہے وہ ویزیبل لائٹ ہوتی ہے اور کمپاؤنڈ میکروسکوپ پانچ سو نینو میٹر تک چھوٹی چیزوں کو دکھا سکتا ہے اور ایک نینو میٹر ٹین ایس ٹو پاور منس نائن میٹر کے برابر ہوتا ہے اب سوال آتا ہے کہ ہم اس کو نیکڈ آئی سے بھی نہیں دیکھ سکتے کمپاؤنڈ میکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے تو ہم ایٹم کو اوبزرو کیسے کر سکتے ہیں ہاں جی ہاں ہم ایٹم کو الیکٹران میکروسکوپ سے اوبزرو کر سکتے ہیں الیکٹران میکروسکوپ میں چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لیے جو سورس استعمال ہوتا ہے وہ الیکٹران بیمز ہوتی ہیں الیکٹران بیمز کی ویولنگت ایٹم کی ویولنگت سے کم ہوتی ہیں سب سے پہلے اس الیکٹران میکروسکوپ کے نیچے گریفائٹ جو کاربن کا ایک ٹکڑا ہے اس کو رکھا گیا اور فیفٹین میلینز ٹائمز بڑا اس کا ایمیج دیکھا گیا اور اس میں کچھ لیئرز نظر آئیں برائٹ لیئرز اور ڈارک لیئرز جو اس میں برائٹ لیئرز ہیں وہ دراصل ایٹم کے ایگزیسٹنس کو پروف کرتی ہیں بیسویں صدی میں ایکسرٹ ٹکنالوجی آئی اس کی مدد سے اس ایٹم کا ڈائیمیٹر ملوم کیا گیا جو کہ 0.2 نینومیٹر آیا اور ڈیفرنٹ ایٹمز کے ماس ملوم کیے گئے اور جن کی رینج آئی ٹین ریز ٹو پاور منس ٹونٹی سیمن کلو گرام سے ٹین ریز ٹو پاور منس ٹونٹی فائیو کلو گرام تک آئی ایٹم کا کنسپٹ سب سے پہلے گریف فلسفر سے آیا گریف فلسفر نے بولا کہ تمام جتنا بھی میٹر ہے وہ سارے کا سارا چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنا ہوا ہے جنہوں نے اس کو ایٹم کا نام دیا اس ایٹم کا نام سب سے پہلے ڈیمو کریٹس نے انٹروڈیوز کرایا اس نے اس مالس پارٹیکل کو ایٹم ماس کا نام دیا جس کا مطلب ہے انڈیویزیبل یعنی ناقابل تقسیم یہ جتنی بھی گریف فلسفر کی اس وقت باتیں تھی تھرٹیکل تھی اس وقت کوئی ایکسپیرمنٹل بیس بات نہیں تھی جب ایکسپیرمنٹس کا دور آیا تو پھر ایٹم کے بارے میں مزید اور بھی انکشافات ہوئے ایٹم کا ماس اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اس کے ماس کو عام فیزیکل بیلنس سے معلوم ہی نہیں کر سکتے ایٹم کے ماس کو کاربن ایٹم کے ماس کے ساتھ موازنہ کر کے اس کا ماس ملوم کیا جاتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے ایٹم کے ماس کا یونٹ اے ایم یو ہے ایک ایٹم کی ماس یونٹ ایز ایکوال ٹو ون پوائنٹ سکس سکس ون کراس ٹین ایس ٹو پاور منس ٹونٹی سیون کلو گرام کے برابر ہے ایٹم کا موڈل ایٹم کی ایٹم کی ایٹمک تھیوری جان ڈالٹن نے پیش کی تھی اس تھیوری کا جو مین پاسچولیٹ سا وہ یہ تھا کہ آل میٹر ایز میڈ اپ آف ایٹم آف ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ویچ ڈیفرنٹ پراپرٹیز یعنی تمام جتنا بھی میٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ایٹم سے مل کر بنا ہوتا ہے جو پراپرٹیز میں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر وارٹر ایک میٹر ہے جو ہیڈوجن اور آکسیجن ایلیمنٹس کے ملنے سے بنتا ہے ہیڈوجن اور آکسیجن ایلیمنٹس پراپرٹیز میں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں چار ہیڈروجن ایٹمز اور دو اکسین ایٹمز جن کا کل ماس چھتیس گرام بنتا ہے آپس میں رییکٹ کر کے دو وارٹر کے مالیکیول بناتے ہیں جو کہ چھتیس گرام کے برابر ہوتا ہے یعنی رییکٹنز کا ماس پروڈٹس کے ماس کے برابر ہوتا ہے This is love conservation of mass یعنی رییکٹنز کا ماس پروڈٹس کا ماس کے برابر ہوتا ہے جان ڈالٹن نے بولا کہ یہ love conservation of mass بھی اس وقت اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی جب تک آپ ایٹم کے existence کو نہیں مانتے ایٹم کے اوپر جب مزید ریسرچ ہوئی تو پتا چلا بھی ایٹم کے اندر 100 پلس پارٹیکلز ہیں جن میں الیکٹران پروٹان اور نیوٹران فنڈامنٹل پارٹیکلز کہلاتے ہیں ان کو فنڈامنٹل پارٹیکلز اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ مجورٹی جو ایٹم کا پورشنز ہوتا ہے ان پارٹیکلز سے مل کر بنا ہوتا ہے سب سے آخر میں جیکوب بیرزیلیس کا کنٹیبوشنز آتا ہے اس نے ایٹم کے سیمبلز انٹریڈیوز کرائے اور ایٹمز کے ماس ڈیٹرمنٹ کیے اس نے ایٹم کے سیمبلز آف ایلیمنٹس کے بارے میں یوں کہا کہ بجائے بھی آپ ایلیمنٹس کا پورا نام لکھیں آپ اس ایلیمنٹس کے پہلے آلفابیٹس کو لے لیں یا پہلے دو آلفابیٹس کو لے لیں مثال کے طور پر ہیڈروجنز کے لیے ایچ کیپٹل میں لیا اور ہیلیم کے لیے ایچ کیپٹل اور ایس سمال لیٹر میں لیا اس طرح نیٹروجنز کے لیے این کیپٹل لیا اور نیون کے لیے این کیپٹل اور ایس سمال لیٹر میں دیا اس نے ایٹم کے ماسز بھی ڈیٹرمن کیے اور اس کے معلوم کردہ ماس آج کی جدید ٹیکنالوجی سے معلوم کردہ ماسز کے بلکل قریب قریب ہیں اس وقت جو اس نے ایٹم کے ماسز معلوم کیے تھے ویپر ڈینسٹی میتھڈ سے معلوم کیے تھے یہ دو مین قویشنز ایم سی کیو میں آ چکے ہیں جاکب برزیلیس پاسٹ پیپرز میں ایک شارڈ قویشن بھی آ چکا ہے جان ڈالٹن کے اٹامک توری کا مین پاسٹولیٹس کیا ہے ان کو بھی آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے انشاءاللہ اب ہم اپنے نیکس لیکچرز میں مالکیول کو کور کریں گے اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ